اسلام علیکم ایبیون ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہو سب خیر خیریت سے ہوں گے اچھا جی تو آج جو بلوگ سٹارٹ ہو رہا ہے وہ مارننگ سے ہو رہا ہے مارننگ بریک فاست سے تو یہاں پر بس میں آگئی تھی کچن میں اور میں اپنا بریک فاست ریڈی کرنے لگی تھی تو یہاں اپنا جو ڈے سٹارٹ کریں آپ وہ بریک فاست کے ساتھ کریں بہت سارے لوگ بریک فاست کو سکپ کر دیتے ہیں اور وہ لنچ کی طرف چلے جاتے ہیں اور صبح صرف ان کی ہوتی ہے کہ ایک مارننگ تی ان کے لئے نف ہوتی ہے بٹ میں انہیں سجسٹ کروں گی کہ بریک فاست جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کو ڈے سٹارٹ کرنے کے لئے تو میں بریک فاست کبھی بھی سکپ نہیں کرتی ہوں اور ایون میں بریک فاست جو ہے وہ ہیلڈی لینا پسند کرتی ہوں بریڈ اوٹس ان سب کی طرف میں بلکل نہیں جاتی ایون میں انہس کے لئے بھی پراتھا ہی پریفر کرتی ہوں تو میں انہس کو بھی کسی بھی قیمت پہ بریڈ یا اوٹس وغیرہ نہیں دیتی سٹارٹنگ سے زب سے انہس کی میں نے سوریڈ جنرنی سٹارٹ کیے میں نے اسے روٹی پراتھا یہی ساری چیزیں دیئے تو یہاں پر میں نے بھی اپنے لئے پراتھا جو ہے وہ ریڈی کر لیا تھا ہزبنٹ آفیس جا چکے تھے ان کو میں نے ناشتہ دے لیا تھا یہاں پر میں اپنا ناشتہ ریڈی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں نے جو ہے یہاں پر ایک بھی فرائے کر لیا تھا کیونکہ میں میں نے ویسے ہی کہا کہ صبح ناشتہ بہت ہیلڈی کرنا چاہیے بھلے آپ اپنا لنچ سکپ کرتے ہیں بھلے میں سکپ بھی نہیں کرتی میں لنچ میں بہت لائٹ سا کچھ لے لیتی ہوں کیونکہ میں اپنا جو بریگ فاست ہے وہ ہے بھی لیتی ہوں تو لازمی ایک میں پریفر کرتی ہوں ایک میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک میں پروٹین ہے آئرن ہے ساری جو آپ کو ایسینشیلز ہیں جتنی بھی نوٹیشن چاہیے وہ سب ایک میں پریزنٹ ہے لازمی اپنے بچوں کو بھی ایک دیں اور خود بھی ایک انجوائے کریں تو جی بس یہاں پر میرا بہت ہی یمی سا ناشتہ جو تھا وہ ریڈی ہو چکا تھا اور میں اپنا ناشتہ انجوائے کروں گے اس کے بعد پھر ہم اپنا دے سٹارٹ کریں گے with cleaning and پھر لنچ کی بھی preparation کرنی تھی تو بس میں یہاں پر اپنا breakfast enjoy کروں گے اس کے بعد پھر اپنا دن سٹارٹ کریں گے اور میں breakfast کے بعد سب سے پہلی جو چیز پیپر کرتی ہوں room cleaning تو یہاں پر بس میں room clean کرنے لگی تھی اور انجوہے وہ مجھے خوب اس میں جو ہے join کرتے اور مجھے کوئی کام کرنے دیتے نہیں ہے ویسے وہ تو بس میں اس room cleaning کے بعد جو ہے لنچ کی preparation تھی پہلے میں نے kitchen clean کرا اور پھر میں آگئی تھی لنچ ریڈی کرنے کی لئے تو یہاں پر لنچ میں میں بنا رہی تھی تو یہاں پر دال بوائل ہو رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ رائز تو یہ دال چاوال کا جو کمبینیشن ہے یہ ہمارے ہاں بڑے شوق سے کھایا جاتے ہیں اور ساتھ میں کوئی chicken ہو گئی یا پھر beef ہمارا یا پھر sometimes vegetables بھی تو یہاں پر میں اپنے room میں واپس آگئی تھی اور میں یہاں پر کر رہی تھی اپنی جو make-up box ہے اس کو clean اور بس یہاں پر cleaning جو تھی وہ چل رہی تھی مجھے ہوتا ہے کہ دیلی میں cleaning کروں تاکہ چیزیں جو ہے وہ اچھے سے manage رہے ہیں اور زیادہ time نہ لگے اور یہاں پر میں دکھائی تھی کہ یہ face powder oil control یہ میرا all time favorite ہے اور یہ سمر کے لیے بہترین ہوتا ہے اور بس شام کے ٹائم پر میں اپنا snack enjoy کر رہی تھی یہ بہی میتھی ٹکیں ہیں جو میری ممی نے بنای تھی اور جاتے ٹائم پر انہوں نے مجھے پارسل دے دیا تو بس میں یہاں پر